بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشکر آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل انفرمیشن فورٹم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یوٹیوب چینل حیک ہو جاتا ہے یہ آپ کو یوٹیوب چینل نہیں ہے جی میل آئی ڈی ہے اور جی میل آئی ڈی حیک ہو جاتی ہے تو آپ نے اسے کس طرح بچنا ہے اور آپ نے بچنے کے لیے کون کون سے پریقواشنری میرز کرنے ہیں اور اگر آپ کا یہ حیک ہو جائے تو آپ نے اس کو ریکوبر کس طرح کرنا ہے آج کی ویڈیو میں شاٹ لیے بناوں گا پہلے تو میرے یہ دل تھا کہ میں اس کے اوپر پوری پریزنٹیشن تیار کروں اور اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھوں لیکن آپ ٹائم نہیں مل سکا تو سوچا اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میں نے کہا کہ آپ کو سمری ایک بتا دوں تاکہ کسی کا خدا نہ خاصتہ حیک ہو جاتا ہے تو اس کو سٹیپس کا بتا ہو فوراں ان سٹیپس کو لے اور اپنا چینل اپنا آئی ڈی ریکوبر کروالے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جی میل اکانٹ یا آپ یوٹیوب چینل حیک ہو جاتا ہے تو کوئی تینشن کے بات نہیں ہے ریکوبر ہو جاتا ہے لیکن کچھ انفرمیشنز کا آپ کو بتا ہونا چاہیے وہ کراس ویڈیفکیشن کریں گے آپ سے یوٹیوب چینل کی یا گوگل کی ٹیم کیونکہ گوگل کی یہ پروڈکٹس ہیں جی میل بھی اور یوٹیوب چینل بھی تو یہ آپ سے ویڈیفکیشن کریں گے کراس ویڈیفکیشن کے واقعی ہی آپ اس کے آنر ہیں یا نہیں کون کون سی انفرمیشن آپ سے لیتے ہیں پہلے سٹیپ آپ نے کیا لینا ہے پہلا سٹیپ تو آپ نے یہ لینا ہے جب بھی آپ کوئی چینل حیک ہو آپ نے ریکوبری کی کوشش کرنی ہے لیکن حیکر کیا کرتے ہیں کہ فوراں ہی آپ کا اگر کوئی آپ نے ریکوبری کیلئے ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے یا پھول نمبر دیا ہوا ہے یہ ٹو فیکٹر ویریفکیشن یا ایتھنٹیگیشن آپ نے آن کی ہوئی ہے وہ بھی اس کو بھی ہیک کر لیتے ہیں وہ بھی آپ تک نوپن نہیں آتی اس کے بغیر اس کے ساتھ ہی اس کو ہیک کر لیتے ہیں اگر آپ کا ایسا ہو جائے آپ نے ریکوبری کی کوشش کرنی ہے اگر اس نے آپ کے پھول نمبر اور جی میل بھی چینج کر لیا ہے تب بھی کوئی مسئل نہیں ہے آپ نے فورا اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کرنی ہے ایک میسیج بنانا ہے اور ٹویٹر پر جانا ہے ٹویٹر میں یوٹیوب کی ٹیم ہے اور ٹیم یوٹیوب ہے آپ نے ٹیم یوٹیوب کو ایڈریس کرنا ہے منشن کرنا ہے اور یوٹیوب کو بھی منشن کرنا ہے منشن کر کے آپ نے ہیش ٹیک ایک بنانا ہے کہ ریکوبر میری یوٹیوب چینل آپ نے چینل کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ریکوبر تیکنیکل انفرمیشن پورٹل اس کا ہیشٹیک بنا لینا ہے اور یہ لکھ دینا ہے کہ آپ نے سٹوری بتا دینا ہے کہ میرا چینل ہیک ہو چکا ہے میری جی میل اکاؤنٹ بھی ہیک ہو چکی ہے تو میرا چینل ریکوور کیا جائے جب سارے دو ہیشٹیک چلائیں گے ایک ٹوٹر پر اپنی یلگار کر دیں گے تو فوراں ہی آپ کے جو یوٹیوب کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی آپ کو ڈائریکٹ میسج بھیجے گی میرے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا میرے پاس تو اچھے خاصے گروپس تھے آٹ گروپس تھے وڈس ایپ کے میں نے سب سے ریکویسٹ کی وہ سارے لوگوں نے میرے میسج کو کاپی کیا میں نے ایک میسج بنایا تھا ریکوور ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل اور سارے ڈیٹیل لکھے وہ میسج کاپی کر کے انہوں نے ٹوٹر کر دیا جس میں یوٹیوب بھی ٹیم یوٹیوب بھی دونوں بھی منشن تھے اور ہیشٹیک بھی تھا تو جیسے ہی بہت سارے ٹوٹ ایک دم سے ہوئے تو یوٹیوب ٹیم ہے انہوں نے میرے ساتھ کونٹیکٹ کیا ڈیریکٹ میسج میں ڈیریکٹ میسج ٹوٹر اکاونٹ پہ بھیجا انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے انہوں نے بتایا کہ میرا چینل ہیک ہو گیا ہے ابھی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ ٹوٹر اکاونٹ سے اپنی جو پرسنال انفرمیشن ہے کیونکہ میں نے اپنی جیمیل آئی ڈی بھی وہاں پہ لکھی دی وہ ڈیلیٹ کر دیں ہیکر آپ کو نقصان دے سکتا ہے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہاں ڈیریکٹ میسجز کی ثلور رابطہ کریں جو بات پوچھنے ہیں آپ ہم سے پوچھیں جو بتانی ہے ہمیں بتائیں اور ہم آپ سے ویریکیشن کریں گے میں نے انہوں نے بتایا کہ چینل میرا ہیک ہو گیا انہوں نے پھر مجھے لنک بھیجا انہوں نے کہا کہ لنک کے ساتھ ساتھ آپ سب سے پہلے ایسا کریں اپنی ایک نیو جیمیل آئی ڈی بنائیں میں نے کہا کہ میری جیمیل آئی ڈی موجود ہے بنی ہوئی ہے میں نے جیمیل آئی ڈی بنائی تو پھر انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجا انہوں نے کہا کہ لنک میں ایک پرفارما ہے وہ آپ فیل کریں وہ بہت امپورٹنٹ پرفارما تھا اس کے اندر کیا چیز انہوں نے ڈیوانٹ کی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لنک بھی کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو ڈسکریپشن میں دے دوں تاکہ اس پنفارمی کو بھی اپریٹ کر کے اور وہ چیزیں آپ آلریڈی کولیکٹ کر کے کٹھے کر کے سپریٹ رکھیں ہارٹ فارم میں رکھیں تاکہ ان کیس آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو پتہ ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے کانٹیکٹس اسے تھے جی میل پر رکھے ہوئے تھے تو میرے کانٹیکٹس پر ساتھ چلے گئے فیس بک آئی ٹی تھی وہ بھی جی میل کے ساتھ بنی ہوئی تھی وہ بھی گئی اس طرح بہت سارے اکاؤنٹس سے میرے جی میل کے ساتھ کنیکٹ تھے وہ بھی ساتھ ہی بند ہو گئے تو میں زیرو پر آگیا کسی کا نمبر بھی سیو نہیں تھا میرے پاس تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا اپنے آپ نے کانٹیکٹس ہے آپ کی جی میل کے ساتھ لنک ہے اپنے چینل کا نام پوچھا تھا چینل آپ کا کب بنا ڈیٹ پوچھی تھی آپ نے چینل کی جو برانے کی ڈیٹ ہے وہ اب آؤٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ نوٹ کر کے رکھ لیں آپ کی چینل کا یوریل کیا ہے یوریل مجھے نہیں آتا تھا کیونکہ میں کسٹم یوریل یوز کرتا تھا ہم کاشف دوہداردس کے نام سے www.youtube.com اور یہ بھی میں دوہداردس اس لئے رکھا ہوا تھا کہ میں دوہداردس میں بنائی تھی یہ تو انہوں نے کہا کہ کسٹم آئی ڈی نہ بتائیں جو آپ کی ایکچول آئی ڈی ہے وہ بتائیں وہ بھی آپ کو اپنے چینل سے ملے گی تو میں بہت پہلے ہی دوہداردس کے بعد ہی میں یہ چینج کر چکا تھا چینل کے اوپر ورکنگ تو میں نے بعد میں شروع کیا لیکن میرا بنا بہت پہلے کا ہوا تھا تو آپ نے وہ آئی ڈی اپنے پاس نوٹ کر کے سیپریٹ میں رکھنی ہے جو آپ کے چینل کی آئی ڈی ہے یوریل ہے تو وہ آپ نے سیو کر کے رکھنی ہے وہ پوچھا اور یہ بھی پوچھا آپ نے لنک پہ کسی کلک کیا ہے یا آپ نے کوئی ایسے ساپٹوئیر کریکٹ ساپٹوئیر ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے ان دونوں کا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ان دونوں میں سے کیا کیا ہے تو میں نے آئی بائن شاہر کر کے جواب دے دیا اس کا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی وی پی اینڈ یوز کیا ہے لاست سکس منت میں یا کبھی تو یہ بھی آپ کو پتا ہو اور یہ پوچھا کہ آپ نے لاست سکس منت میں کہاں کہاں آپ نے اپنا یہ یوز کیا ہے کن کن ایریاز میں آپ گئے ہیں میں نے بتا دیا جہاں جہاں میں جاتا تھا جہاں جہاں موبائل پر یوز کرتا تھا تو وہ میں نے بتا دیا ان ایریاز میں میں جاتا ہوں آپس میں اتنے کلومیٹر کے فاصلے بھرہا ہے اس سے زیادہ میں کہیں نہیں گئے لاست سکس منت میں تو اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا آپ نے کبھی اپنا آئی ڈی کو وی پی اینڈ کے تھو تو لاؤگن نہیں کیا تو بھی جواب دیا آپ کے فائنٹ میں بھی یہ جواب بنا چاہیے پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ ایک جگہ سے زیادہ اگر جی میل آن تھی تو کون کون سے ڈیوائسز تھیں تو کہاں کہاں آپ آن رکھتے تھے کتنی ڈیوائسز میں آن تھی میں نے انہوں نے بتایا ان کے نام بتائے ایک لیپ ٹاپ میں ایک کمپیوٹر تھا ایک موبائل تھا اس میں یہ میری آن رہتی تھی ان کی چیزیں بھی میں نے بتائی اور وہ کس لوکیشن پر تھی وہ بھی میں زیادہ رہتی تھی تو وہ بھی میں نے ساتھ انہیں بتائی پھر ایک سمری پوچھتے ہیں آپ اپنے سمری بتائیں کہ آپ کے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور ساتھ میں آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اگر آپ کے چینل منٹائز ہے تو اس کی آئیڈی پوچھتے ہیں فیفٹین ڈیجٹ کی آئیڈی ہوتی ہے وہ آپ کو ایڈسنس اکاؤنٹ کے آئیڈی آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں جب ان ہوں گے وہاں پہ ملے گی یا آپ جب لوگ ان کر لیں تو اس کے اوپر براؤزر کے اوپر کلک کریں گے ایک ون ٹائم تو اس کے اوپر بھی کبھی کبھی شو ہو جاتی ہے تو وہ میرا پاس تھی ہے الحمدللہ تو میں نے وہ بھی انہیں دے دی تو یہ ساری انفرمیشن دینے کے بعد یہ جب میں نے سبمیٹ کیا اپنی نیو جی میل اکاؤنٹ سے سبمیٹ کیا اور یہ گوگل ٹیم کو گیا پہلے میرا یوٹیوب ٹیم کے ساتھ رابطہ تھا پھر سپورٹ ڈاٹ گوگل ٹیم اس کے ساتھ پھر رابطہ ہو گیا پھر ساری کمیونکیشن میری اسی گوگل ٹیم کے ساتھ چلتی رہی گوگل ٹیم نے پھر اگین مجھ سے پوچھا میرا لاغن جی میل اکاؤنٹ پوچھا جس سے میں کر رہا تھا انہوں نے ریکووری ای میل پوچھا ریکووری نمبر پوچھا یہ ساری چیزیں پوچھیں تو پھر میں نے انہیں دوبارہ سینٹ کی وہ تقریباً ایک دن لگاتے ہیں اپنا ریپلائی دینے میں تو سوچ سمجھ کے اچھے طرح انہیں آپ ریپلائی کیجئے گا اگر آپ کے ساتھ یہ سانے ہو تاکہ انہیں بار بار پوچھنا نہ پڑے آپ کا بھی ٹائم بیسٹ نہ ہو تو پھر انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ ہم نے چیک کیا ہے کہ آپ کی جو انپرمیشن ہے وہ کریکٹ ہے اور آپ کا واقعی ہوا تھا ہم نے چیک کیا ہے اپنا انٹرنل سسٹم سے انٹرنل ٹیم کے طرح تو ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنا ریکاور کر لیں انہوں نے مجھے لنک بھیجا میں نے اس کو فالو کیا وہاں سے نہیں ہو سکا تو اس کو اپنا نے بار بار کیا تو ٹو مینی اٹیمٹس لکھ کے تو وہ یعنی کہ لنک ایکسپائر ہو گیا کہ آپ نے بہت ساری اٹیمٹس کر لی ہیں پھر میں نے گوگل سپورٹ ٹیم کو یہ ساری سکرین شاٹس میں لازمی لیتا تھا ہر چیز کے اور لے کے رکھتا تھا سکرین شاٹس کے ساتھ میں انہوں نے بتاتا تھا یہ جواب ہے اور یہ میں فیل ہو چکا ہوں پھر انہوں نے لازم پھر اگین مجھے ایک لنک بھیجا ایک ڈیفرنٹ تو اس میں پروسس میں بتاتے ہیں آپ نے یہ پروسس فالو کرنا سٹیپ وائز 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 و تھری کر کے تو پھر انہوں نے ایک اور بھیجا انہوں نے میں اس پہ گیا تو انہوں نے میری بیک سٹیج پہ جی میل آن کر دیتی یعنی کہ جو میرا پہلے نمبر تھا ایکر نے میرا نمبر چینج کر دیا تھا لیکن انہوں نے جو میرا پچھلا نمبر تھا وہ انہوں نے دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اس سے پہلے یہ تھا ہم اس پہ میسج بھیجیں گے اگر آپ آنر ہیں تو آپ کے پاس یقیناً یہ نمبر ہوگا اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو آپ چپ کر کے اپنا نئے آکاؤنٹ بنا لیں اس آکاؤنٹ کو بھول جائیں تو شکر ہے وہ میرا نمبر تھا میں نے اپنا نمبر ہی رکھا ہوا تھا شکر ہے میں نے کوئی ایسا نمبر نہیں دیا ہوا تھا جو کسی اور کا ہو یا میرا کوئی گم ہو گیا ہو اور وہ باپ نے آپ نکل بھینا سکتا ہو تو یہ چیز کا بھی خیال کرنا ہے تو فون نمبر کے انہوں نے ایک کوٹ بھیجا کوٹ فوراں لگایا جی میل میرا ایکٹیو ہو گیا لیکن یوٹیوب چینل ایکٹیو نہیں ہوا اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا پھر مزید ٹائم لیا ایک دو کوئیسٹن کیے تو وہ میں نے انہیں جواب دیا اس کا پھر انہوں نے میرا یوٹیوب چینل بھی ایکٹیو کر دیا یوٹیوب چینل جب ایکٹیو ہوا اس کا نام بھی چینج دیا انہوں نے طریقہ بتائیا اپنا نام جو رکھنا چاہیں رکھ لیں کیونکہ جو hacker تھا اس نے میرا یوٹیوب چینل کا نام بھی چینج کر دیا تھا اور لوگو بھی چینج کر دیا تھا بہت ساری چیزیں چینج کر دیتی ہیں اور ایک دم سے ساری ویڈیوز کو ہائٹ کر دیا تھا اور ایک ایسی ویڈیو چلا دی تھی جس کی وجہ سے میرا چینل ترمنیٹ ہو گیا تو میں نے ساری ویڈیوز کو اپنی دوبارہ پبلک کیا پبلک کرنے کے بعد چیک کیا لوگو اپنا سیٹ کیا کافی ساری چیزیں ابھی بھی سیٹ کرنے میں رہتی ہیں جیسے ایک کور لوگو ہوتا ہے اپر چینل کا وہ ابھی تک میں نے سیٹ نہیں کیا وہ بھی میں سیٹ کر لوں گا ٹائم کی وجہ سے نہیں کر سکا تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ کر دی گئی مجھے اگر آپ کا کبھی بھی چینل ہیک ہو جائے تو آپ اس طریقے سے اپنا ریکوور کر سکتے ہیں اب طریقہ یہ ہے کہ اس کو بچا کیسے جائے بچا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ two factor authentication کر لیں پاسوارڈ اپنا چینج کرتے رہیں پاسوارڈ کسی سے شیئر نہ کریں زیادہ devices میں اپنے gmail کو لاغ ان نہ کریں پہنے لاغ ان کر کے بھول نہ جائیں دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کریں موبائل اپنے پاس رکھیں اپنے موبائل پر آپ پاسوارڈ زیادہ لگا کر رکھیں پاسوارڈ لگانے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کی two factor authentication کو on کر کے اس کی history بھی چیک کرتے رہیں آپ security چیک کرتے رہیں اس کی security والا link بھی کوشش کروں گا میں آپ کو بھیج دوں کہ وہ کہاں سے یہ چیک ہوتی ہے پاسوارڈ کو آپ چینج کرتے رہیں اس کے ساتھ اپنا جو backup ہے وہ different جگہ پر رکھیں ایک email پر نہ رکھیں اس طرح میں نے غلطی کی تھی میں نے تو یہ سوچے تھے کہ میرے چینل کو hack کر کے کسی نے کیا کرنا ہے یہ سارے چیزیں میں رمائنڈ میں تھیں تو اللہ پروہی کے اندر میں آیا بھی مارا گیا تو یہ steps آپ نہ لینے ہیں اور ایک بہترین strong step ہے جو میں نے ابھی لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک key ملتی ہے physical key ہوتی ہے وہ وہ two factor authentication میں وہ attach ہوتی ہے physical key سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جس device میں یا جس laptop یا computer میں وہ physical key لگائیں گے USB type ہوتی ہے وہ میں نے جو مانگوائی ہے وہ USB key ہے انڈیا کی product ہے گوگل کی بھی product ہے لیکن پاکستان میں وہ نہیں آئی ابھی titans کے نام سے ہے وہ کی نام جو ہے titans کی ہے گوگل titans کی یہ USB key ہے میرے پاس یہ انڈیا کی product ہے یہ میں نے مانگوائی ہے مجھے یہاں پر اس ٹائم سولہ آزار روپے کی پڑی ہے آج کے دن تو کل میری یہ آئی ہے کل یہ پرسوں اس کے ساتھ آپ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پاسپورٹ آپ کا پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ آپ کی جی میل کو ہیکٹ نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتا وہ USB key جس device میں آپ لگائیں گے